السلام علیکم جی ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ آباز ذر خردک جیسے اس سے پہلے کے ویلوگ میں میں نے کہا تھا کہ میں اید بنانے کے لیے اپنے ہی گاؤں میں آیا تھا اور اس بار اید ہماری گاؤں میں تھی تو آج اید کا تیسرے دن ہے میں کیت میں آیا ہوں اور آج ہم جو ہے فارمنگ جو ہم نے کی ہے جیسے کہ ٹرماتر ہے اور پیاز ہو گیا گیا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر جو فارمنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے تو ہم آپ کو کیت کی سیر بھی کروائیں گے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریالی ہے اور زبردست موسم ہے ہلکی سی دوب ہے لیکن پھر بھی موسم تھوڑ سا سرد ہے اور آپ کو آج ہم کیت کی سیر کروائیں گے جی ویورز اینڈ فرنڈز یہ جو باغ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹومیٹو یعنی ٹیموٹر کا ہے اور ٹیموٹر بلکل لگے میں ہیں ابھی پانی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہرے ہیں لیکن اس میں ابھی کچھ وقت ہے تقریباً دس سے پندرہ دن کا جس کے بعد یہ لال ہو جائیں گے اس کے بعد کٹائی ہوگی اور یہ پورا آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ ٹومیٹو کا جو ہے باغ ہے ٹومیٹر کا اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیت میں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم نے اگائی بھی ہیں جی یہ جو ٹومیٹر کا باغ ہے دیکھیں اس میں ابھی ٹومیٹر کو پانی دیا جا رہا ہے یہاں سے پانی آرہا ہے اور یہ پورے باغ میں منتقل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے کسان بھائی ہیں وہ کیت کو پانی دے رہے ہیں اچھا میں ابھی آپ کو اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جو حکومت میں بہت اچھا انیشیئیٹیو لیا گیا ہے کہ جو فارمنگ کے لیے سولر پینل کا بھی جو ہے انہوں نے دیا ہے کہ کوئی اگر کسان اپنی فارمنگ کرنا چاہے تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کسان بھائیوں کے لیے اور جن کی زمینیں ہوتی تھیں ان کے لیے سولر پینل کا جو ہے سب سے بھی دی ہے اور انہوں نے جو ہے عمران خان کی حکومت نے جو سے پہلے کی حکومت ابھی تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو ان لوگوں نے یہ منظوری کی جس کی وجہ سے سولر بجلی کا جو ہے کافی اس میں مدد ملتی ہے کیونکہ جب آپ کی بجلی سستی ہو جاتی ہے تو آپ کی سبزی بھی سستی ہوتی ہے اس کا جو بینیفٹ ہے تو وہ کسان کو بھی ملتا ہے اور عام عوام کو بھی ملتا ہے کیونکہ اگر سولر پی بجلی نہیں ہوگی تو دیفنیٹلی خرچہ زیادہ آئے گا تو اس لیاز سے پھر سبزی بھی مہنگی ہوتی ہے اور عام عوام کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے اچھا جو اچھا فرنڈز یہ جو آپ کو باغ نظر آرہا ہے اس میں بندی اگائی گئی ہے اور یہ ہلکی سی آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ دنیا ہے اور میں اکثر دنیا اور فوزینر میں جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہوں لیکن یہ دنیا ہے اور اس میں جو ہے اس میں جو ہے بندی اور قدو لوکی وغیرہ بھی اگایا گیا ہے اس میں میرچ بھی ہے اور مکس سبزی اس میں اسکیت میں اگای گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سونر پینل لگاوا ہے اس میں یہ عمران خان کی حکومت کی طرف سے اس میں سبسل ہی دی گئی ہے یعنی ایٹی پرسن آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے اور ٹوینٹی پرسن جو ہے خرچہ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن بہت اچھا ہے انیشییٹیو ہے حکومت کی طرف سے جس کی وجہ سے جو ہے کسان کے اوپر بوچ کم پڑتا ہے اور وہ اس کے جو ہے جو سبزی ہے وہ آگے سستی جو ہے مارکیٹ میں ڈیلیور کر دیتا ہے اگر یہ انیشییٹیو حکومت کی طرف سے لیا جائے پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے بھی پورے ملک میں تو پورے ملک میں جو مہنگائی کی حالیہ لہر ہے تو اس میں کافی کمی آ سکتی ہے اچھا جی اب یہ میں تیسرے کیت میں آیا ہوں جہاں پر پیاز زگایا گیا ہے حالیہ دور میں پیاز بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا تو بہت سارے کسانوں نے جو ہے پیاز زگا لیا ہے تاکہ مارکیٹ میں جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جا سکے اور کیونکہ مجھے جان تک یاد ہے تو پیاز تقریباً دو ڈائی سو روپے کلو بھگنے لگا تھا اب پچھلے دنوں میں تو اب سندھ پنجاب میں سپیشلی اور کے پی کے میں بہت سارے لوگوں نے پیاز زیزبہ رگایا ہے تاکہ جو ہے پیاز مارکیٹ میں دیا جائے اور اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے تاکہ پیاز کا ریٹ کم کیا جائے اچھا یہ پیاز آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں اس پیاز میں ابھی کم سے کم تیس دن ہیں تیس دن بات تقریباً لگ بگ ایک مہینے کے بعد اس پیاز کو کٹا جائے گا یہ جو آپ کو اوپر اس کا گرین گرین نظر آ رہا ہے یہ جب سوکنے لگ جائے گا تو تبھی اس کی کڑائی ہوگی اور اس کا جو نیچے یہ آپ کو پیاز نظر آ رہا ہوگا تو یہ اس کا نیچے جو اس کا بیس ہے وہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو پیاز پکتا بھی ہے اور موٹا ہوتا جاتا ہے اور اوپر کا یہ جو ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سوکتی جائے گی تو اس کے بعد اس کی تقریباً ایک مہینے بعد اس کی کڑائی پوسیبل ہوگی اور پھر ہی مارکیٹ میں یہ پیاز آئے گا اور انٹرنسنگلی آپ کو یہ جو سامنے بت نمہ چیز نظر آ رہی ہے پرندہ فصل کو خراب نہ کر سکے اور یہ جو پیاز کے بیچ میں آپ کو ہرے پتے نظر آ رہے ہیں تو یہ لال لوبیا ہے تو انٹرنسنگلی پیاز کے ساتھ لال لوبیا بھی آپ سائیڈوں پہ اگا سکتے ہیں اور اس کے پی کے میں لال لوبیا کی فصل بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اب ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے اور آپ کو جہاں سے پانی کا نظام آتا ہے اور پانی ٹینک میں آتا ہے اور ٹینک سے پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو اب وہ دکھائیں گے جی تو اب یہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں ٹینک کی طرف جہاں پر نیچے سے پانی آتا ہے اور جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ ایک چوڑا اور گہرا کوہاں ہوتا ہے جس کو ہم آرات کہتے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اب یہ جو پانی آ رہا ہے جس کو یہ ٹینک میں جمع ہو رہا ہے اس ٹینک کو بھی ہم پشتوں میں ڈیگے کہتے ہیں اور ڈیگے میں پانی جمع ہوتا ہے اور یہاں سے پھر پانی جو ہے نیچے کھیتوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی ٹینک بہت بڑا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ یہ جو ٹینک ہے یہ بھی حکومت کی طرف سے ہی بنایا گیا ہے تاکہ کسان کے لیے پانی کو جمع کرنا سٹور کرنے کے لیے سہولت محسر ہو سکے آج ہم نے آپ کو کیت کی سیر کرائی اپنے اور آپ کو بتایا کہ آپ کو ٹاموٹر بھی دکھائے پیاس بھی دکھائے بینڈی کے چھوٹے چھوٹے پودے بھی دکھائے لوکی اور قدو کا بھی بتایا پانی کا ہی بتایا اور سولر کا ہی بتایا تو آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھ کر آپ کا مائن گرینری کی طرف جو ہے مائل ہو اور آپ بھی فارمنگ کی طرف سوچیں اور فارمنگ بہت اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے بھی اور اگر انسان خود بھی اس میں توڑا سا لگا رہے تو اس کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے سو آئی ہوب کہ آپ کو یہ چوٹی سی کوشش بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس ویل لوگ کو سو مچ پور واشنگ تو کیپ واشنگ می ویلوگ آپ کو لاؤ کے ساتھ ساتھ آپ کو کہتوں کی بھی سیر خروایا کریں گے تاکہ آپ زیادہ بہر نا ہو جائے کریں سو ابھی ہم واپس جانے لگے ہیں اپنے گھر کی طرف سو انشاءاللہ پھر نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی ٹل دن اپنا خیال رکھئے بائی بائی